اگر انڈیا میں دیکھا جائے وہاں پہ ٹیکنالوجی اسرو کی بات کریں وہ چاند سے پہنچ گئے اور چاند پہ جا کے سپیس پہ جا کے امیجز لی جا رہی ہیں یودیا رام ٹیمپل کی اسرو نے مندر سے جوڑی تصویریں شیئر کی ہیں ایودیا میں بن رہی رام مندر کی بھویہ اور دیویہ تصویریں اسرو نے اپگرہ سے لی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رام مندر کی کنسٹرکچن میں اسرو کے سائنٹسٹوں نے ایک کی رول پلے کیا ہے اور بیلڈنگ ایسی بنائی گئی ہے کہ نہ اس میں سٹیل یوز ہوا ہے نہ ہی آئرن یوز ہوا ہے یعنی کہیں نہ کہیں وہ مذہب کو اور وہ ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے چال رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس تصویر کے لیے اسرو نے بھارتیہ ریموٹ سینسنگ سیریز کے ایک سودیشی سیٹلائٹ کا استعمال کیا ہے جب ریسرچ کی تو وہاں سے مندر کی نشانات ملے نا بھائی یہ سارا جوٹا سار ریسرچ کرانے والے بھی ہندو کرنے والے بھی ہندو یہ سب جوٹا مطلب سب جوٹا جوٹا پہلے مجھے تھی ہاں الحمدللہ مجھے تھی ہم نہ بات کریں گے لیٹس بول ہم نہیں بات کرتے انڈیا کی بات نہیں کیا پوری دنیا نے اسٹرم بات کر رہی ان کے ان کے جو پرائیم نیسر ہے وہ پرائیم نیسر ہے وہ پرائیم نیسر ہے مندر انہوں نے بنا لیا اچھا تو مندر نہیں نہیں مقصد یہ ہے ٹکنالوجی یوز کی کہ وہ مذہب میں بھی اپنے آپ کو لے کے جارے ہیں اور دنیا میں ٹکنالوجی میں مقصد یہ یہ بات میرے خیر میں یہاں پہ جتنا ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں پایا جاتا ہے شاید انڈیا سے ہم زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں برے سگیر میں پہلے حکمرانی مسلمانوں کی تھی نا کب تھی اسلام ادھر سے شروع ہے برے سگیر سے پہلے ہندستان تھا یہ برے سگیر تھا کیا بات ان کے کیا سب ہوتے آگئے وہ در مندر تھا نیچے اب بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہم سارے پہلے آپ کا نام کیا پورا وقاس حمد وقاس حمد آپ کی کاس کیا ہے گجرس گجرس کی آپ اس لیے نکال کر دیکھیں کہ سارے آپ کو ہندو ملیں گے ہزار سال پہلے مانتے کی نہیں مانتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رام مندر ون تھاؤزنڈ ایئرز تک جائے ہیں دوستو ایم بی ایم نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ رام مندر کے ادھکھارٹن کے سمیں اسرو نے بھی ایک تصویر جاری کی ہے جس میں انہوں نے سپیس سے دکھایا ہے کہ رام مندر کیسا دکھتا ہے اسرو کا تو بول بالا اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مارس مشن ہو یا چندرین مشن ہو یا سورہ کے لئے عدتے الون مشن سبھی مشن سکسیسفل رہے ہیں اسی کھڑی میں بھارت کے سائنٹس نے ایک بڑا کارنامہ کیا ہے کہ جو رام مندر بنا ہے اس میں نہ آئرن نہ ہی سٹیل یوز کیا گیا ہے تاکہ یہ رام مندر ہزاروں سالوں تک ایسے ہی ٹکا رہے کیونکہ آئرن اور سٹیل سے بنی جو امارتیں ہوتی ہیں ان کی آئیو اسی ورشتہ ہی رہتی ہیں لیکن یہ مندر ہزاروں سالوں تک ایسے ہی رہے گا اب یہ دیکھنے کے بعد پاکستانی میڈیا چلینا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو چلی دوستو دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو اور پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اور اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ کر کر زور بتائے گا تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جائے ہند جائے بھارت آج کے دن کا یہ بڑا ایون جس کی گونچ پوری دنیا میں سنائی دی اس کو لائیو ٹیلیکاسٹ کیا گیا پوری دنیا کے لیے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ رام مندر کے افتدا کے موقع پر بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی صاحب وہاں پر ریچولز ادا کرتے ہوئے نظر آئے اور یہی نہیں بلکہ انڈیا بھر کی بگ پرسنالٹیز وہاں پر پہنچیں یہ سب باتیں جب ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں سب ہی اس پر بات کریں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رام مندر کی کنسٹرکچن میں ایسرو کے سائنٹسٹوں نے ایک کی رول پلے کیا ہے رام مندر کی کنسٹرکچن میں آئرن اور سٹیل کا استعمال نہیں کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رام مندر ون تھاؤزنڈ ایئرز تک ایسے ہی قائم رہے ایسی کنسٹرکچن کی گئی ہے تو اس کو سالوں کے لیے ڈیکٹس کے لیے برسوں کے لیے نہیں بلکہ صدیوں کے لیے بنایا گیا ہے اس کی کنسٹرکچن ایسے کی گئی ہے جس میں سائنس کا استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو ایسروں کے سائنستان ہیں انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ بھائی یہ جو ہے اس کے اندر سیمن بھی استعمال نہیں ہوئی آئرن بھی استعمال نہیں ہوا لوہا بھی استعمال نہیں ہوا اور سٹیل بھی استعمال نہیں ہوا تو اس لیے استعمال نہیں کیا جائے آئرن اور سٹیل کیونکہ جن امارتوں میں آئرن اور سٹیل کا استعمال سیمن کا استعمال ہوتا ہے وہ اسی سال سے اوپر نہیں جاتی ان کو رینویٹ کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے تو یہ ترادیشنل اور جو انڈین ہیریٹیج اور ایشنٹ اور مورڈرن ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ایک شہکار نمونہ ہے جو اس کے ڈیزائنر ہیں چندرکانت سمپوراز فیملی وہ ڈیزائن کرتی ہے تقریباً انہوں نے 100 تیمپلز جو ہیں ان کی جنریشنز نے ڈیزائن کی 100 تیمپلز ان کی پورا خاندان بناتا رہا ہے اور بنا چکا ہے اب تک اور ان کو اس کے لیے صلح کیا گیا کہ وہ اس کا ڈیزائن بنائیں اور سارے اس کو دیکھیں اگر انڈیا میں دیکھا جائے وہاں پہ ٹیکنالوجی عصروں کی بات کریں وہ چاند سے پہنچ گئے اور چاند پہ جا کے سپیس پہ جا کے امیجز لی جا رہی ہیں یوتیہ رام ٹیمپل کی اور بلڈنگ ایسی بنائی گئی ہے کہ نہ اس میں سٹیل یوز ہوا ہے نہ ہی آئرن یوز ہوا ہے یعنی کہیں نہ کہیں وہ مذہب کو اور وہ ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے چال رہے ہیں ان کی مسجد کو چھوڑ دیں اب باقی چیزوں کو آپ دیکھ لیں وہ ابھی انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا ہم وہاں پہ سوچ بھی نہیں سکتے اگلے دس پندرہ سال جانے کا اور تو میں تنکنگ آئی تنکنگ وی آئیگنگ ان ایجوکیشن وی آئیگنگ ان سیلف اویرنس جب تک ہمیں اس چیز کے اویرنس نہیں آئے گی کہ ایجوکیشن ہماری لائف میں کتنا ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے یا ایجوکیشن ہمارے لیے کتنی میٹر کرتی ہے دیکھیں اب مجھے ایک چیز کے اویرنس ہی نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ انٹرویو ہم کیوں ریکارڈ کر رہے ہیں ہم نہ بات کریں گے ہم نہیں بات کرتے ہیں انڈیا کی بات نہیں کیا پوری دنیا نہیں اسٹرم بات کر رہی انڈیا 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 بھرا پڑا ہوئے انڈیا ہر جگہ پہ وہ کیوں ہیں ہم کیوں نہیں ہیں اس کی ریزن نہیں پتا کیا بتاتے ہیں ہمیں جب میں کسی سے پوچھتا اپنی یونیورسٹی کے کسی پروفیسر سے یا کسی سے بھی وہ کہتے ہیں جی ان کی عبادی زیادہ ہے تو وہ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں دیکھیں جی مندر انہوں نے بنا لیا اچھا تو وہ مندر نہیں نہیں مقصد یہ ہے ٹکنالوجی یوز کی کہ وہ مذہب میں بھی اپنے آپ کو لے کے جارے ہیں اور دنیا میں ٹکنالوجی میں مقصد یہ ہے یا بات میرے خیال میں یہاں پہ جتنا ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں پایا جاتا ہے شاید انڈیا سے ہم زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں تو پھر سر کیسے ہم کیوں نہیں پانچویں بڑی اکانمی بن گئے وہ تو خوش قسمتی سے ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں اثروائز مسلمانوں والے معاملات ہمارے اندر کم ہی ہیں ہم لوگ آرام پرنستے ہیں سست ہیں مطلب ہم لوگ اپنا کام کسی اور پر رکھ دیتے ہیں کہ وہ کرے گا تو مجھے بینیفیٹ ہو جائے یا اپنی خامیاں کسی پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ غلط ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا اگر ہمارے لئے مجد اللہ کا گھر ہے تو مندر بھی ہندوں کے لئے تو اس کے بھی اللہ کا گھر ہوگا نہیں تو ریسرچ کس نے کیا وہاں پر باہر سے سائنس دان بلوائے گئے جب ریسرچ کی تو وہاں سے مندر کی نشانات ملے یہ سارا جوٹ ہے سار ریسرچ کرانے والے بھی ہندو کرنے والے بھی ہندو یہ سب جوٹ ہے مطلب سب جوٹ ہے جوٹ ہے مجد ہی تھی الحمدللہ مجد آپ کے پاس وہ ہم سے ثبوت مانگیں گے وہ کہیں گے کہ پاکستانیوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہاں پر تو پہلے مندر تھا تو آپ ہم ثبوت کیا دیں گے ان کے پاس کیا ثبوت برے سکین میں پہلے حکمرانی مسلمانوں کی تھی کہاں کب تھی برے سکین میں حضرت عثمان حضرت عمر فروغ پانسو سال پہلے نہیں نہیں ہزار سال پہلے ہزار سال پہلے اسلام ہوتے سے شروع ہے برے سکین سے ہوتے سے پہلے شروع ہے ہزار سال پہلے سے کیا تھا یار پاکستان بنے کو کتنے دیر ہو گیا پاکستان بنے ہوئے تقریبا سیونٹی فور یار سیونٹی فائی پہلے اندستان تھا یہ برے سکین تھا کیا بعد ان کے کیا ثبوت ہے ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہمارے اسلام مالنے سے پہلے اسلام تو ابھی ہزار سال ہوئے زیادہ زیادہ ہزار سال چودہ سو سال ہوئے چودہ سو سال ہوئے اسلام آئے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برے سکین کے اندر تبلیغ کی تو ہم سارے پہلے آپ کا نام کیا پورا وقا سحمد وقا سحمد آپ کی کاشت کیا ہے گجر سنگھ گجر سنگھ گجر سنگھ آپ اسی نکال کے دیکھیں سارے آپ کو ہندو ملیں گے ہزار سال پہلے مانتے کی نہیں مانتے مانتے ہیں الحمدللہ ہم دو مسلمان ہے